موسیقی نمازکار این بی نیوز ایکسپرس دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہتے اندر خبروں کے سفر کی شروعات کریں گے موسیقی اسپتالوں میں اکسیجن کے ساتھ ساتھ دواؤں کی قلت پر سپریم کورٹ سخت ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سے خود سنگیان لیا گیا کیندر سرکار کو نوٹیس بھیجا گیا ہے کورٹ نے کیندر سے یہ پوچھا ہے کہ ان کے پاس کوویڈ 19 سے نپٹنے کے لیے کیا نیشنل پلان ہے اب ماملے کی اگلی سنوائی تیس اپیل کو یعنی کہ کل ہوگی موسیقی 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 ان کے لئے راجے سرکار کرے گی ساتھ انہوں نے کے اندرے سرکار سے پریابتر سنکھیا میں ویکسین کی اپلاب دیتا سنیشت کرنے کا رود بھی گیا ہریانہ میں کورونا سنکرمنٹ کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے راجے سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے ہریانہ میں کل یعنی کے 23 اپریل 2021 سے دکانے شام 6 بجے بند کرنے کے آدیش جاری کیے گئے سرکار نے سبھی گیر ضروری سماروں پر بھی پرتیبند لگا دیا ہے ہریانہ کے گرہ اور سواست منٹری ارلویج نے ٹویٹ کر کے اس بارے میں جان کر رہی دیئے اتراخن میں بڑھتے کورونا سنکرمنٹ کو دیکھتے ہوئے مکہ منٹری تیرات سنگھ راوات کے نردیشوں پر اتراخن سواست بھی بھاگ نے چکیت سکھ آپ کے دوار سیوہ کی شروعات کی ہے راجے سرکار کی طرف سے شروع کی گئی ہے سب پہل کے جوریو پردیش کے دورست شیتروں میں بھی رہنے والی جنتہ کو گھر بیٹھے ہی افیشل شک کے جو ڈاکٹر سے ان کا سواست سمبت دے پرامرس مل پائے گا اور اس سے سیوہ کا مکہ دیکھ سے کورونا سنکرمنٹ کی وجہ سے ہوم آئیسوریشن میں رہ رہے ہیں مریجو کو چکیت سی اپرامرس دینا ہے اتراخن میں کورونا سنکرمنٹ کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے تیرات سنگھ راوات سرکار کیوں سے کورونا کو لے کر کے نئے دیشان اردیش جاری کیا گئے ہیں نئے گائیڈلائن کے انصار نائٹ کرفیو شام سات بجے سے صبح پانچ بجے تک لاغو رہے گا اور شہروں میں دکانیں دن میں دو بجے بند ہو جائیں گی صرف ضروری سیوہوں والی دکانوں کو ہی اس سے چھوٹ رہے گی اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ اور ریسٹرین پچاس پتیشت سمتہ کے ساتھ چلیں گے ساتھ ہی جیم سپا اور سویمنگ پول پوری طرح سے بند رہیں گے مجھے بھی کے راستی کاریا کارنی سدسیا اور ورش نیتہ اپی کے کرشن داس نے یہ کہا ہے کہ کیرل کے مکہ منتری پنورائی ویجین کو کرونا پربندن اور ٹھیکہ کرن کی بات کرتے سمیں یوپی کے مکہ منتری یوگی دیتینات کو رول موڈل ماننا چاہیئی انہوں نے کہا کہ بجٹ کی گھوشنہ کے دوران مفت ٹھیکہ کرن کی بات کہی گئی تھی بعد میں مفت ٹھیکہ کرنے کے لیے پردار مانتری کو پتر لکھا گیا یہ اپنے آپ میں ایک اپمان جنک بات بیہار میں بے لگام ہو جکی کرونا سنکمان کی رفتار پر کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے بارجوڑی نیتہ تیجسوی آدھو نے ڈاکٹروں کی فوج اتار دی ہے تیجسوی نے اپنے پارٹی سے جو جڑے ہوئے چکت سب کوششت سے جڑے ہوئے تیرے ڈاکٹرس کو نردیش دیا ہے کہ وہ مہاماری کے اس دور میں سنکمیت مریجوں کا علاج کریں پریانا کے اپور وشیر میں بھپیندرہ ہوتڈا اور ان کی پتنی آشا ہوتڈا حال ہی میں کرونا سنکمیت پائے گئے تھے لیکن اب بھپیندرہ ہوتڈا اور ان کی پتنی آشا ہوتڈا کے سواسط میں سدھار آیا ہے ہوتڈا نے پردیش واسیوں سے اپیل کی ہے کہ کورونا سے بچیں احتیاط بردتے رہیں دنیا بھر میں وشو پرتوی دیوست منایا گیا اور اس کڑی میں ہریانا کے مکہ منتری منوہرلال نے بھی پرتوی دیوست کی بذائی دی ہے اور انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ آؤ قدم بڑھائیں دھرتی کو ہرا بھرا اور پرتوشن مکت بنائیں پرتوی دیوست کی سبی کو ہردیک بذائی آئیے مل کر کے اس دھرا کیس انڈرکشن کا پرند لیں تب ہی ہم اپنی آنے والی پیڈی کو سرکشت سندر اور پرتوشن مکت دھرتی دے سکتے ہیں اترکن میں کورونا سنکھمن تیجی سے بڑھ رہا ہے کورونا کو روکنے کے لیے سرکار کی اور سے کئی قدم اٹھائے جا رہے ہیں اب سنکھمنت مریجوں کے سمپرک میں آئے لوگوں کا پتہ لگانے کے لیے اترکن پولیس نے تین اٹی میں تیار کی ہیں جو ان کو ٹریس کر رہی ہیں اترکن پولیس نے تین اٹی میں بنا کر کے دیش بھر کے کئی راجیوں میں بھلے ہی دواؤں اور اکسیجن کی کمی ہو رہی ہو لیکن ہریانہ میں نہ تو دواؤں کی کمی ہے اور نہیں اکسیجن کی یہ دعویٰ کیا ہے ہریانہ کی سواسکونتری انیلوش نے انہوں نے یہ کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں لوگ ڈاؤں کے پکش میں نہیں ہے لیکن سکتی بڑھائی جائے گی اور ساتھ ہی کنگریس نے تین راہول گانڈی کے آروپوں پر بھی انیلوش نے پلٹ پار کیا ہے اور کہا کہ راہول گانڈی اپنے بیانوں سے دیش میں ناکارات مکتاب فیلانے کا کام کرتے ہیں پنجاب میں لگادار کسانوں کا اندولن جاری ہے اور اس بیچ بیجے پی نیتاؤں کو کوئی کاریکرم نہیں کرنے دیا جا رہا ہے لیکن پرشاستنے کا سرکشہ کے بیچ اب بیجے پی نیتاؤں اور کاریکرتاؤں نے مندر میں میٹنگ کی پٹیالا کے پندیلہ مندر میں بیجے پی نیتاؤں حرجیت گریوال کو بھی پہنچنا تھا حالانکہ حرجیت ماں پر نہیں پہنچے لیکن پھر بھی کسانوں نے جوڑدار ویوپردرشن کیا اور پولیس اور پردرشن کاریوں کے بیچ دھرکاموں کی بھی ہو ہریانا کانگریس کے عددرشن کماری سیل جنرے کھٹر سرکار پر نشانہ سادہ انہوں نے خادے بدارتوں پر بڑھ رہے داموں کو لے کر کس سرکار پر حملہ بولا ہے کماری سیل جنرے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا ہے کہ ہریانا کی بیجے پی جی جی پی سرکار ہر مرچے پر بفل کورونا سنکمر تیجی سے پاؤں پسار رہا ہے ایسے میں جمع خوری کے قارن خادے بستوں کی قیمتیں 20 سے 30 فیضی تک وڑھ رہے ہیں سرکار ہاتھ پر ہاتھ دھرے کب تک بیٹھے لے مدرکن کے مکیس حجیب وامپرکاش کورونا وائرس سے سنکمرت پائے گئے ہیں مکیس حجیب کی ایجانس ریپورٹر ان کے سنکمرت ہونے کی پوشتی ہوئی ہے اس سے پہلے پردیش کے مکیس حجیب وامپرکاش نے دشا نردش دے کر یہ بتایا تھا کہ اب پورے راجے میں ہارٹ رویوار کو کرفیو رہے گا اور ساتھ ہی سبتہ کے باقی چھے دنوں میں شام سات پجے سے سوپہ پانچ پجے تک نائٹ کرفیو رہے گا دلی میں کورونا سے مرنے والوں کا آنکڑا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور دلی کانگریس کا ورش نیتا اور پورو منتری اشوک کمار والیہ کی بھی کورونا کی وجہ سے موت ہو گئی ہے ان کا نیدن ہو گیا ہے اے کے والیہ کا اپولو اسپتال میں علاج چل رہا تھا وہ پچھلے تین دن سے کورونا کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے دلی کانگریس کا دیکشن نیل کمار نے ٹویٹ کر کے دکھ جائے گیا پریانا کے امبالا میں کورونا پوزٹیو مریضوں کی ریپورٹ نیگٹیو ریپورٹس میں تبدیل کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے سوازت بھاگ کے سٹنگ اوپریشن کے دوران اس بات کا خلاص ہوا ہے جس میں امبالا ستھ ڈوگرا لیب کورونا پوزٹیو مریضوں کی ریپورٹ نیگٹیو قرار دیتی ہوئی نظر آئی اور دلی زندگیوں کے ساتھ کلوار کرنے والی ڈوگرا لیب چلانے والوں کے خلاف سوازت بھاگنے اپیڈیمیک ڈیزیز ایکٹ کے تحت معاملہ درش کر کے آگے کی کاروائی شروع کر دی ملے پردیش کے بپال میں کورونا کرفیو کے دوران سڑک پر بے وجہ ہے گھومنے والے وہاں نجالکوں کو روکنے کے لیے پولیس نے ٹرافک کو دو کیٹیگری میں بانٹا ہے پہلا پون بیریگیٹنگ اور دوسرا آنشک بیریگیٹنگ پون بیریگیٹنگ میں سبی طرح کے وانوں پر پرتیبندید کیے گئے ہیں جبکہ آنشک بیریگیٹنگ میں آباد خالی نے سیوہ آتی آوشک سیوہ جلہ پروشہ سنگ کی طرف سے جاری دیش اندردیش میں ادھیکری دو بیریگیٹنگ کی آبا گوان کی انمتی ہے کورونا ماماری کے بیچ ریلوی نے کچھ ریل کاریوں کا پریچالنگ شروع کیا ہے لیکن کچھ ریل کاریوں ابھی بھی بند ہیں ان ٹرینوں کو بند رکھے جانے کے چلتے آم لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے ایسے میں جیند جلے کے لوگوں نے ان ٹرینوں کو جلانے اور ان کے ٹھہراغ کی مانگ کٹے ہوئے ریل منتری، ریل ویجی ایم اور دس آنسد کو پتر لکھے ہیں ریل منتری پیوش گوال کو لکھے پتر میں بیوانی کالکہ ٹرین کو ویارو تک جیند اور کرکشتر جلانے کی مانگ کی گئی ہے کورونا سنکرمن کی بے کابو رفتار تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے جس کی وجہ سے موت کا آنکڑا دن پرتے دن پڑھتا جا رہا ہے مدیو پردیش کے دیواز میں ایک ہنستہ خیلتہ پریوار کورونا مہماری کی بھیجڑ گیا اور مہز ایک سفتہ میں دیواز کے آگروال سماج کے عدیتش والکشنگرگوں کی پتنی اور دو بیٹوں کی کورونا سے موت ہوئی گھر کی چھوٹی بہو اس سے صد میں کو سہن نہیں کرسکی اور اس نے فاسی لگا کر کیا دن پرتے پر مدیو پردیش کی وجہن میں لگاتار بڑھ رہے کورونا پوزٹیو ماملوں کو لے کر جلہ پرشاہ سن سخت ہو گیا ہے لگاتار سخت قدم اٹھائے جا رہی ہیں اور جلہ کلیکٹر آشی سسنگھ اسپی ستیندر سنگھ سہی تعلیٰ دیکاریوں نے اسپتالوں کی ویوستہوں کو بہتر کرنے کے لیے شہر کی ایسستانوں کو نیرکشن کیا جہاں پر کورونا پوزٹیو مریجوں کو رکھ کر کے پراتمی گفچار ان کا شروع کیا جا سکے لیشبر میں کورونا کی رفتار تیج ہو گئی ہے اور وہیں یو پی میں مریجوں کی سنگھیا میں اضافہ بڑی سنگھیا میں ہو رہا ہے اس کے چند مراد آباد کے اسپتالوں میں کورونا کے مریجوں کی سنگھیا بڑھتی جا رہی ہے یہاں کے اپیکس اسپتال میں ندیشک نے یہ بتایا ہے کہ اسپتال چار گناہ اسپتال میں بیڑھ کیے گئے ہیں پھر بھی سبھی مریجوں کو بڑھتی نہیں کر پا رہے ہیں جسے زیادہ ضرورت ہے اسی کو بڑھتی کیا جا رہا ہے اتراخن میں کورونا سنگھمن کی دوسری لہر نے پچھلے سارے ریکارڈ دھست کر دیئے ہیں اور رفت دیش میں پہلی بار 24 گھنٹے کے اندر 4,870 نئے ماملے سامنے آئے اور 34 مریجوں کے موت ہوئی ساتھی ایکٹیو کیس کی سنگھیا بھی 24,000 کو پار کر گئی ہے اور 894 مریجوں کو ٹھیک ہونے کے بعد حالکہ یہ ڈسچارج بھی کیا گیا دیش میں اب تک 34,000 بارے سنگھمن مریج سامنے آ چکے ہیں جس میں سے 14,527 مریج ٹھیک ہو چکے ہیں مدیبردیش کے سیہور رہجلے میں لگاتار بڑھ رہی کورونا سنگھمن کی سنگھمن کی سنگھیا کے چلتے سواستے سوائے چرم رانے لگی ہیں اور رسن سادن بھی کم پڑھنے لگے ہیں بدوار کو جلہ اسپتال کے سبھی بیٹ فل ہو گئے اور ادھر گروار سبھے اسپتال پری سرکشے کی درشتی سے گارڈ بھی لگائے گئے وہیں جلہ اسپتال میں 24 گھنٹے کی اوکسیزن کی اپلپتہ بتایا جا رہی اوکسیزن کی کمی کو لے کر پورے دیش میں ہاہکار مچا ہوا ہے ہریانہ کے فتح آباد میں ناغریک اسپتال کے ایس ایمہ ڈکٹر راجیش چودری نے یہ بتایا ہے کہ ناغریک اسپتال میں 22 بیڈ ہیں جو کہ فل ہو چکے ہیں اور ان میں 6 بیٹ ونٹریلیٹر والے ہیں جبکہ اوکسیزن والے سو لے بیٹ ہیں وہیں بیبھاگ کو بھی اس بارے میں جانکاری دے دی گئی ہے تاکہ جو بھی کمی ہے اسے جلد سے جلد پورا کیا جا سکتے ہیں ویشوک مہماری کے جلتے ہیں اور جن میں لوگوں کو اوکسیزن کی کمی کے جلتے ہیں اور سمیں پر سواس بیبھاگ کا لاب نہ ملنے اور ہسپتال میں بیٹ نہ اپلپت ہونے سے ناراج ہو کر کے انہوں نے آروپ لگایا کہ بینہ علاج لوگوں کی موتے ہو رہی ہیں لیکن کوئی بھی نیتا پردیش کے موقع ونٹری ان کی آواز کو سننے کو لیکن کی تیار نہیں کرنا وائرس سے ہونے والی کیا سی فیشدی سے آدھک موتے مہج دس راجیوں میں درج کی گئی ہیں جس میں مہاراست ڈلی، شہتیزگار، اترپردیش، گزرات، کرناٹک، مردی پردیش، منجاب، راجستان، جارکن، راجے آدھی شامل ہیں چلے فیلال رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے لکھنو سے لے کر چنڈی کرتا، ممبئی سے لے کر رائے پورتا کیا ہے راجنیتی کی حلچن؟ کیا ہے سماج کا مجاج؟ رازدھانی فلائی، ہماری نصر، آپ کا فیصلہ ہر روز، صبح آٹھ بچے، صرف A&P نیوز پر خبر جاہے سیاست کی ہو یا سرکار کی؟ خبر جاہے برشتہ چار کی ہو یا گنیگار کی؟ دن بھر میں کیا رہا دیش جگت کا حال؟ کس مدے نے بنائی؟ کس کی سرکار؟ رکھتے ہیں ہم سب پر نظر پہنچاتے ہیں ہم ہر خبر ہم ہیں A&P نیوز برکے بعد ایک بار پھر سے آپ سب ہی کسوا گئے تھے خبروں میں آکے پڑھیں گے مدبردیش میں بسوں سے سفر کرنا اب اور بھی مہنگا ہو جائے گا ابھی تک بس آپریٹر منمر جی سے 30 سے 40 روپے تک بڑھا کر کے قرائے بسول رہے تھے اب سرکار کی منجوری سے بسول لیں گے دراصل کورونا کال میں گھاٹے بتا کر کے پچھلے قریب آج مہینے سے بسوں کا قرائے بڑھانے کی مانگ کر رہے ہیں بس آپریٹروں کی مانگ کو پورا کر دیا گیا ہے شاسر نے 25 فیصر تک قرائے بڑھانے کی منجوری دے دی کورونا کال میں جہاں دیش اور پردیش میں اکسیجن کے کمی کے خبریں سامنے آ رہی ہیں وہیں فرید آباد کے سیویل سرجن ڈاکٹر ڈرندیپ سنگھ پونیا نے صاف کیا ہے کہ ان کے جلے میں اکسیجن کے کوئی کمی نہیں ہے اس لیے کسی کو بھی چمتی تھونے کی ضرورت نہیں ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے سے ہی چار سینٹر میں سو اکسیجن والے بیڈ اپلپد ہیں اور اس کے علاوہ ایک ہجار اکسیجن سیلنڈر ان کے پاس اپلپد ہیں کورونا کے شلطے علاق علاق راجیوں میں گرفی اور لوگ ڈاؤن لگایا جا رہا ہے جس کے قارن پروباسی مجدور اپنے گھروں کی طرف واپس جا رہے ہیں دراصل معاملہ بھنٹ سے سامنے آیا ہے جہاں پر میگا وپورسہ ہائیوی پر سائن پیٹرول پمپ کے پاس مجدوروں کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے جہاں پر جیپور سے بس میں آ رہے پروباسی مجدور اور مہیلہوں کے ساتھ دو درجن کے آس پاس سماجک طرفوں کی طرف سے بس رکوا کر کے لاتھی ڈنڈوں سے ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے اور یعنی کی یمنونگر میں ان دنوں لوگوں کو جو سرکاری ڈیپو سے آٹا مل رہا ہے اس پر اب سوال کھڑے ہو رہے ہیں لوگوں کے لئے سستہ ملنے والا آٹا پریشانی کا قارن بنا ہوا ہے ڈیپو سے لوگ سستہ آٹا لینے کی چکر میں بیماریوں کو اپنے گھر لانے کا کام کر رہے ہیں اور یہی کارن ہے کہ مہیلہوں نے آٹا ہاتھ میں لے کر کہ سرکار کی اس آٹا سکین کا ویروت کیا یمنونگر کی حمیدہ کالونی کی مہیلہوں نے ہاتھوں میں آٹے کی تھال کیا اور آٹے کے پیک لے کر سرکوں پر اتر کر کے ویروت پر درشن کیا کرونا سنکھمن سے پورے راجستان میں ہاہکار مچا ہوا ہے اور اس بیچ ہدہ پر پولیس کی سنیوکتہ کاروائی میں ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے پولیس نے ایک ڈوکٹر اور ایک میڈیکل سٹوڈینٹ کو گرفتار کیا ہے جو کی ریمیڈی سویر انجیکشن کی کالا باجاری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں پولیس کو اس ماملے میں سوچنا مل رہی تھی جس کے آدار پر یہ کاروائی کی گئے کرونا کے کہہر کے بیچ ہریانہ میں کرونا ویکسین چوری ہونے کا پہلا ماملہ سامنے آیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہریانہ کے جیند میں ایسا پہلا ماملہ سامنے آیا سرکاری اسپطال کے پاس بنے سینٹر سے کرونا ویکسین چوری کی گئی حالانکہ پولیس نے سبھی ویکسین کی ڈوز بھرامت کر لی مہاراستری کے شانے بھی ایک اورٹر رکشہ پر پیڑ گر جانے سے اس میں بیٹھے چالک اور سوارے کی موت ہو گئی یہ نگر نگم کے چیتری کے آبدا پربندن سل کی عدیقاری سنتوش قدم نے یہ بتایا ہے کہ ان کی شریناخت نہیں ہو پائی ہے شبوں کو اسطانیہ اسپطال بھیج دیا گئے تو وہیں پولیس سیکشموں کی پرچان کرنے میں جھڑ گئی منجاب کے امریسر میں بارش ہونے کے قارن موسم سوہب نہ ہو گیا ہے وہیں کئی دنوں سے پڑ رہی گرمی سے لوگوں کو رہت ملی ہے موسم سوہب نہ ہونے کے قارن لوگ بھی کافی خوش نجر آئے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ موسم بدلنے سے گرمی میں رہت ملی ہے اور اسطانیہ لوگوں نے جمع جم بارش کا جمگرلوت پر اٹھایا کیرل کے ایک بیکٹی نے اپنے بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک چھوٹا کار کی مہندروں جیپ کو بنایا ہے اور اس ویڈیو کو ایک یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا گیا ہے کیرل کے ملہ پورا مہجلے کے اریکوڈ کے نوازی نے یہ شخص نے یہ بتایا ہے کہ بہت لمبے سمیں سے اپنے بچوں کے لیے ایک چھوٹا کار بنانے کی یوزنہ بنا رہے تھے اور انہوں نے ویڈیو پر اولیک کیا ہے کہ یہ ایک ایسی جیپ نہیں ہے جو ابھی بنائی گئی ہو اس چھوٹی جیپ کا کام ساتھ سال پورا ہو گیا تھا پاکستان کی کوئٹر شہر میں ایک اکھار میں اچانک سے دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں چار لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ گیارہ لوگ گمبیر روپ سے خیال بتایا جا رہے ہیں جانکاری کے مطابق بلوچستان کی رازدانی کوئٹر پر بھی تیرات ہوتیل کی پارکنگ میں کار کھڑی تھی جس کے بعد بڑا دھماکہ وہاں پر ہوا اور جانکاری کے مطابق جہاں یہ بلاسٹ ہوا اسی ہوتیل میں چین کے ادھیکاری بھی ٹھہرے ہوئے تھے وہی دھماکہ اتنا بھینکر بتایا جا رہا ہے کہ آس پاس کا علاقہ بھی پوری طرح سے کام پوٹھا ماردیا بیلوان بجرنگ پونیا کو کوہنی کی چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے ایشیائی چیمپنشپ خطاب کے فائنل مقابلے سے بجرنگ پونیا نے ہٹنے کا فیصلہ لیا اب بجرنگ کو رجت پدک سے ہی زنطوش کرنا پڑا بجرنگ نے بتایا کہ وہ اپنی دائیں کوہنی کی چوٹ کو بڑھانا نہیں چاہتے تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں کوریا کے یونگ سیوک جیونگ کے خلاف کوہٹر فائنل کے دورال درد ہونا محسوس ہوا کیکیٹر آندرے رسل نے شکر بارکو جننی سوپر کنگز کے گیندواجوں کو جم کر دھویا رسل نے بائیس گیندو پر تابرتو جوکنن بنائے رسل نے اپنے پاری میں چھے چکے اور تین چوکے لگائے ان کی اس پاری کے باوجود کولکاتا نائٹرویڈس کی ٹیم کو اٹھارے رنوں سے ہار جہلنے پڑی لیکن جب وہ بولڈ ہوئے تو آؤٹ ہونے کے بعد رسل کافی نراش نظر آئے وہ درسنگ روم کی سیڈیوں پر چپچا بیٹھے ہوئے نظر آئے انہوں نے ہیلمٹ پیڈ اور دستانے بھی نہیں اتارے رسل کو اس حالت میں دیکھے گئے اور اس وائرس کی چپیٹ میں آنے سے بولی وڈ کے کئی بڑی فلموں کے ڈائریکٹر اور آف فوٹوگرافی رہے جونی لال کانی دن بھی کورونا کی وجہ سے ہو گیا ہے جونی کورونا پوزٹیو پائے گئے تھے اور گھر پر ہی رہ کر کے اپنا علاج کروا رہے تھے لیکن بہت بار کو تبیت پگڑنے کے بعد ان کی جان چلی ابھی نیتہ آرم آدھون نے جونی کے ندن پر شوک جتایا ہے انہوں نے یہ لکھایا کہ رازدیوں کے گاتھا جاری ہے ہم نے ایک ادبھد ویکتی کو خو دیا ہے جو رہنا ہے تیرے دل میں کہ ڈیو پی تھے اور جہاں آپ کی آتما کو شانتی ملے جونی لال سر ایکٹریس پوجہ بھٹ اپنے بباک انداز کے لیے مشہور ہیں ابھی نیتری ہر ساماجیک راجنیدک مدب پر کھل کر کے اپنی رائے رکھتی ہیں ان دیش میں کورونا مہواری تیجی سے پھیل رہی ہے تو ایسے میں پوجہ بھٹ نے سرکار پر سوال اٹھائے ہیں پوجہ بھٹ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ کیا کسی اور کو سروائیور سے گلٹ محسوس ہو رہا ہے کیونکہ مجھے ضرور ہو رہا ہے ہر بہت جس کے بارے میں سنتی ہوں وہ میرے لئے جھٹکہ ہوتا ہے اور یہ سسٹم پوری طرح سے فیل ہو گیا مہین سوناکشے سینہ نے اپنے ورکاوٹ کے کچھ فوٹوز سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں جنہیں دیکھ کر کے فنس آئران رہ گئے اور سوناکشے سینہ کے ٹرانسپورمیشن کی فنسکوپ تاریف کر رہے ہیں سوناکشے سینہ نے گھر میں ورکاوٹ کرتے ہوئے اپنی ان فوٹوز کو شیئر کیا ہے اور لکھا ہے کہ جب آپ کے لئے WFH کا مطلب ہو ورکاوٹ فرم اوم ان فوٹوز پر فنس فائر ایموزی بھی شیئر کر رہے ہیں بیڈبنٹن کے لاری جوالا گھٹا نے اپنے مانگیتر وشنو وشال کے ساتھ شادی کر لی ہے اور پارمپری کرویتی ریورز سے وشال اور گھٹا شادی کے بندن میں بند گئے ہیں ان کے شادی کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جن پر فنس خوب پیار بھی برسا رہے ہیں وشنو وشال اور جوالا گھٹا نے کورونا مہماری کے بیچ بہت کم اور قریبی لوگوں کی موجود کی بہت ہی اپنے رشتے کو شادی کا نام دیا بولیویڈ ڈیریکٹر راکش روشن کی پتنی پنکی روشن نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک پکچر شیئر کی ہے اور اس میں ان کے ساتھ ان کے پتی راکش روشن دیکھ رہے ہیں بیچر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ راکش روشن نے پنکی روشن پول میں انجوئے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس فوٹو کے ساتھ پنکی روشن نے لکھا کہ جن کی بھر کا ساتھ ہی اس بات پر ناج کریں کہ میں تمہاری پتنی ہوں اس فوٹو پر راکش روشن نے مزیدار کمنٹ لکھتے ہوئی یہ لکھا ہے کہ میری دھرم پتنی مد بھولو آپ اپنے سلوان خان کی فلم رادے یور موسٹ وانٹڈ بھائی کا انتظار دیفنس لمبے سمیں سے کر رہے ہیں اسے میں اب سلوان خان کی فلم رادے کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے جس میں سبھی کو حیران کر کے رکھ دیا ہے رادے یور موسٹ وانٹڈ بھائی میں دھوا کے داریکشن کے ساتھ سلوان خان یہاں پر دشا پاٹنی سے فلٹ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مادوری دکشت نینٹیز کے سمیں میں بولی وڈ کی نمبر ون سٹار تھیں اور اپنی شوٹنگ کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے مادوری دکشت نے ٹویٹ کیا ہے اس سمیں میں انہوں نے کئی بہترین فلموں میں کام کیا تھا اور انہی میں سے ایک تھی انجام اس فلم میں مادوری دکشت نے شاروک خان اور دیپک تیجوری کے ساتھ کام کیا تھا مادوری نے سبتہ سال بعد انجام فلم کی یادوں کو تاجہ کیا ہے چلیے اس خاص بولیٹ میں بس اتنا ہی نمسکار